آج جنمسک میں ہے آج ہم شریف کرسن کے جیون اور جیون سے جڑی کچھ گھٹناوں سے آپ کو روبرو کرائیں گے آج ہی بھگوان شریف کرسن نے اوتار لیا ان کے جیون کا ہر پرسنگ ہر قطعہ ہر بات آج بھی ہماری زندگی کے لئے اتنی ہی کام کی ہے جتنی مہا بھارت یا اس کے بعد کے سمعے میں رہی ہوگی کرونا کال سے گزری دنیا نے پچھلے دو سالوں میں رشتوں کے مہتو کو بہت گہرائی سے جانا ہے پریوار اور مطر جیون کے لئے کتنے ضروری ہیں یہ ہر اس آدمی کو اچھے سے سمجھ آیا جس نے کرونا کال کی تریسدی کو نجدی سے دیکھا شریف کرسن کا پریوارک اور سماجی کے رشتوں کو لے کر ان کا اپنا الگ نظریہ تھا جن مسٹمی پر آٹھ کتھاؤں سے بھگوان شریف کرسن سے سیکھیں رشتوں کو سوارنا سنبھالنا اور نبھانا ماں سے کبھی جیتنے کی کوشش نہ کریں خود ہار جائیں کہانی ہے سری کرسن کے بچپن کی سرارتی تو وہ بہت تھے ہمیشہ کسی گوالے کے گھر میں مٹ کی پھوڑ کر ماں کھنچرا لیتے تھے اپنے دوستوں کو کھلا دیتے تھے ان کی شکایتیں لے کر گوکل والے رو جاتے یسودہ الہانے سن سن کر پریشان ہو گئی ایک دن یسودہ ماں کھن مت رہی تھی اور سری کرسن انہیں کھلانے کے لیے بلا رہے تھے یسودہ کام میں لگی تھی سری کرسن کی باتیں انسنی کر دی سری کرسن گشہ ہو گئے وہی مٹ کے پھوڑ دی جس میں یسودہ ماں کھن مت رہی تھی سکایتوں سے تو وہ پریشان تھی ہی مٹ کی پھوٹنے سے اور ناراض ہو گئی انہوں نے کرسن کو پکڑا اور آنگن میں ایک کھمبے سے سٹا کر کھڑا کر دیا اور رسی سے باندھنے لگی لیکن باندھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ رسی ہر بار کچھ چھوٹی بھی پڑ جاتی تھی یہ کرسن کی لیلہ ہی تھی کہ کسی بھی طرح رسی انہیں باندھ نہیں پا رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہار کا رونے لگی ماں کو روتا دیکھ کرسن نے رسی اٹھائی اور خود کو باندھ لیا اب رسی چھوٹی نہیں ہوئی یا سودہ کی اچھا پوری ہو گئی سری کرسن بند گئے سری کرسن سکھاتے ہیں کہ کبھی ماں سے جیتنے یا انہیں ہرانے کی کوشش نہ کریں ماں پہلی گروہ ہوتی ہے ان کا سممان کریں رسیتوں میں ہمیں ساتھ جیتنا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ ہار کر بھی رسیتوں کو جتا دیتے ہیں پتہ کی اچھا بچوں کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے ان کی کوئی اچھا اسمبو نہیں ہوتی کیونکہ ماتا پتہ اپنے بچوں سے وہی چاہتے ہیں جو وہ کرپانے میں سکھشم ہوتے ہیں ہمیں بس سچے من سے پریاس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ بارہا تیرے سال کے سری کرسن نے مترہا کر اپنے ماما پتی پتنی کو اپنے رسطوں میں مضبوطی اور پریم لانا ہے رسطوں میں سمرپن کا بھاو آپ کو نزدیک لاتا ہے ادھیکار جمانے سے آپ رسطوں کو کھو سکتے ہیں بھاگوان کرسن کی آٹھ پتنیوں میں سے ستے بھاما ان پر سب سے زیادہ ادھیکار دکھاتی تھی کرسن کے ساتھ رہنے کے لیے کئی بار وہ ید میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رہ سکے بھاگوان کرسن ستے بھاما کی سمجھچا کو سمجھ رہے تھے انہیں پتی پتنی کے رسطوں کا عرص سمجھانے وہ ستے بھاما کو پانڈوں اور دروپتی کے پاس لے گئے ان دنوں پانڈے جوئے میں ہارنے کے بعد بارے سال کے ونواس میں تھے سری کرسن اور ستے بھاما پانچوں پانڈوں اور دروپتی سے ملے تب ستے بھاما نے دیکھا کہ پانچوں پانڈوں دروپتی کا کہنا مان رہے ہیں اسے پورا سمجھانے دے رہے ہیں ستے بھاما نے دروپتی سے پوچھا کہ پانچالی کیا تمہارے پاس کوئی ٹونا ٹوٹ کا جادو یا منتر ہے جو تمہیں پانچوں پتی تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں تمہاری ساری باتیں مانتے ہیں ہم آٹھ پتنیوں کے اکیلے کرسن پتی ہیں لیکن ہم کوئی بھی ان پر اتنا عدیقار نہیں دکھا پاتی اگر کوئی منتر ہو تو مجھے بھی بتاؤ میں بھی انہیں اپنے ونس میں کرنا چاہتی ہوں دروپتی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پتی پتنی کے رشتوں کا ایک ہی منتر ہوتا ہے وہ ہے سمرپن میں اور میرے پانچوں پتی کبھی ایک دوسرے پر عدیقار نہیں جماتے بلکہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ جادہ سے جادہ ایک دوسرے کے پرتی سمرپتر ہیں ان کے سکھ دکھ پریوار چنوتی کو اپنا مانے یہی سمرپن ہمارے پریم کا آدھار ہے تب ستے بھاما کو سمجھ آیا کہ رشتوں کی کنجی کیا ہے آپ کی بیکت کا سوچ آپ کی دوستی دوسمنی اور دوسرے رشتوں کا اثر بچوں کی زندگی پر نہیں پڑھنے دینا چاہیے ان کا اپنا جیون ہے جسے انہیں اپنے حساب سے جینے کا حق ہے سری کرسن کا یہ واہر بتاتا ہے کہ جب آپ خود اپنے سب کاموں میں بری عادتوں کو لاتے ہیں اور اس سے کوئی انہونی ہوتی ہے تو بھگوان کی طرف دیکھنے کا یا انہیں کوشنے کا کوئی عرط نہیں ہوتا بری عادتوں کو آپ لائے ہیں تو پری نام بھی آپ کو ہی بھگتنا ہے بھگوان مون ہی رہیں گے سری کرسن کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی پت پر ہوں کتنی ہی سمپتی کے مالک ہوں اپنے عطیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جہاں سے آپ نے یاترہ شروع کی ہے اس پہلے پڑاؤ سے ہی آپ کا جڑاؤ ہمیشہ رہنا چاہیے سری کرسن کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کسی نے کوئی اپکار کیا ہے کوئی صحیح تکی ہے یا کسی مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نبھایا ہے تو آپ کو بھی اس کا یہ کر چکانے کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے سری کرسن سکھاتے ہیں کہ رشتوں کو جب تک بچائے جا سکے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیون میں رشتے اور اپنے لوگوں ہی سب سے زیادہ محتوپرن ہوتے ہیں آپ کو سری کرسن پر آدھارتی ریپورٹ کیسے لگی آپ اپنا سجھاؤ دینا یا رائے دینا نہ بھولیں موسیقی